ماما ہوتی ہے ماما ہوتی ہے یہ باتا ہی رہا عبیدہ زاہی رہا حضرت فاطمہ زہرہ یار جاؤ بھائی شاہی بیدیس رہتے ہوں اور بھی کتنے لوگ پردیس رہتے ہوں کتنے پردیس رہتے ہوں تجربہ کرنا میرے بھائیوں جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں غور کریں تم مدرسے میں بیمار ہو کوئی فون نہیں ہوتا تم پردیس میں بیمار ہو جاؤ کوئی فون نہیں ہوتا لیکن صبح ہی اٹھ کے ماں کہتی یہ ذرا لگاؤں میرے بچے کا فون مجھے بات کرنی ہے کیوں کہ اس رات سے دل نہیں لگ رہا ہے کوئی خبر کوئی اطلاع کوئی میسیس کچھ نہیں اس نے رات سے دل نہیں لگ رہا ہے لگتا ہے میرا بیٹا پریشان ہے یہ ماں ہوتی فون لگتا ہے کہ ازامہ رات سے بخار ہے استاد نے کہتا ہے جتنی باہر اس کی میری آنپ کھلی یہ بخار میں ماما کہتا رہا اور یار تم پردیس میں ماں کو آواز دیتے رہے ماں کا دل یہاں کہتا رہا میرا بیٹا بیٹا رہا ہے یار اگر یہ تیری میری ماں کا دل ہے پھر وہ تو حسین کی ماں وہ تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے یار مجھے بتا تو صحیح پودر بیمار ہو ادھر ماں کہتی ہے بیٹا بیمار مجھے بتا تو صحیح سمندر پار تھا ماں کو تیرے فرد کا پتا چل گیا ماں پوری رات بستر پہ پانی مانتی رہی بیٹے کو پتا کیوں نہیں چل گیا کیوں بیٹوں کو خبر نہیں ہوتی ہے ماں کو پانی چاہی چاہی اوہ یار ترس جاؤ گئے میں پانی پلانے کے لئے دنیا میں لوٹے لے کے گھوم ہو گئے کہ کوئی پانی پیلے پوری تاکہ اس کے چہرے میں ماں کا چہرہ دکھائی دے ساری طولت میں اٹھا دو گے تمہیں سب کچھ مل سکتا گئے لیکن ماں جیسا چہرہ نہیں ملے عزت کرنا ماں کی قتل کرنا ماں کی دوبارہ یہ لیں یہ لیں وہ ایک شخص تھا اس کا الہان ہے لوگوں جس سے ماں نہ پالی جاتی ہو ابھی تکے تو نہیں ہیں نا اگر تک گئے ہو تو میں بات ختم کرنے بھائی چاہی چاہی اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیں سارے لوگ وہ کہتا جس سے ماں نہ پالی جاتی ہو وہ مجھ سے لے لے سورے ممبر سے لے کے نیچے تک شکایتیں آتی ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا حافظ ہے مگر خیال نہیں کرتا مولوی ہے اے مولویو تمہیں خدا کا واسطہ حافظو تمہیں خدا کا واسطہ ہر بیٹے کو خدا کا واسطہ آج باپ بن کے نہ سننا میری بات بیٹا بن کے سننا بیٹا بن کے میری بات سننا میں یار کیا ہو لوگ کہتے ہیں بڑا نام ہے تیرا عصد بھائی کتنا بڑا نام ہے جبیں صدیق چھایا ہوا نام شہر و عدد کی دنیا میں ہاں مجھے بتاؤ زیادہ استانی پوری دنیا جان رہی ہے مگر خدا کی قسم ان بڑے بڑے ناموں سے سکون نہیں ملتا جب ماں بیٹا کہہ کے آواز دیتی تو کلیجے ٹھوڑے ہو جاتے ہیں یہ لہجے کو ترس جاؤ گے یہ لہجے کو ترس جاؤ گے اس پیار کو مر جاؤ گے یہ نہیں ملنے والے اس لیے ماں ہے تو عصد کر لو اس کی ایک قواد پہ دوڑ جایا کرو اس نے کہا تھا لوگوں جس سے ماں نہ پالی جاتی ہے وہ مجھے ماں دے گا میں پالوں گا اس کی ماں کو لوگوں نے دیکھا وہ کئی ساری بڑیوں کو پال رہا کئی ساری بڑیوں کو سنو انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا یار بتا یہ لوگ اپنی ماں نہیں پالتے تو نے یہ آنات آشرم پورا کیوں گھول رکھا اور نے جھون کیوں بنا رکھا ساری بڑی عورت ہے تیرے گھر میں اس نے کہا اس میں کہانی ہے کہا کیا کیا اس نے کہا میں بہت چھوٹا تھا یتیم ہو گیا ہوش سوالہ تو صرف ماں تھی باپ نہیں تھا میرے بچوں کئی ماں کہتی ہیں میں نے اس بچے بڑی میند سے پال رہا جب سشادی ہوئی ہے یہ مجھے روٹی نہیں دے رہا میں نے برطن دھو دھو کے پڑوسی کے گھر میں اس کپڑ بھرا تھا میں نے کپڑے سلسل کے اس دن کے لیے اس کو پالا تھا کہ کل بیٹا جوان ہوگا تو مجھے جسی کی مہتاجی نہیں رہے کہتی ہیں آج یہ جوان ہو گیا پیٹی بیوی ہے اس کے پاس یہ اپنی ماں کو روٹی نہیں دیتا وہ تمہیں خدا کا باس پر تم نہیں جانتے ہو ماں باپ کیسے پالتے ہو کس درد کے ساتھ اولاد کو ماں باپ پالتے ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے یار سوچ بھی نہیں سکتے ماں بیوہ ہو نا کبھی اس کا دل مٹ ٹوٹنے دن 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 ماں نے اگر بیوہ ہو کر کہ تجھے پالا ہے نا تو اپنے کھال کے چوتے بنا کے پہنانا اس ماں کو اس لیے کہ خدا کی قسم اس کا کوئی مول نہیں ہے جس ماں نے تجھے پنا باپ کے پال کے دکھایا پوچھو یہ بیٹھے ہیں علامہ داری والے لوگ ہیں ان سے پوچھو ماں کیا اس نے کہا میں چھوٹا دا ہو سوالانا تو میری ماں کی ایک آنکھ نہیں گئی ماں باپ چاہتے کہ میری اولاد پڑھے وہ کسی نے سوال کیا تھا کہ ماں جب بچے کو اٹھاتی ہے تو گود میں رکھتی ہے باپ جب اٹھاتا تو کندے پہ کیوں رکھتا ہے کسی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا ماں اس لیے گود میں اٹھاتی ہے وہ چاہتی ہے وہاں تک دیکھے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں اور باپ اس لیے کندے پہ بٹھاتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ رہا اس سے آگے تک میرا بیٹا دیکھ رہے لگے پر نہ کیا ضرورت تھی تمہارے ہاتھوں میں کلم دیا باپ نے خود مزدوریاں کر کر تمہیں کلم دیا باپ سے بڑا بے مطلب انسان سے کوئی نہیں مینے ہر شخص اپنی غرص سے کرتا لیکن باپ کو کوئی غرص نہیں ہوتا وہ صرف تمہیں چمکچا دیکھنا چاہتا میری لائن ہے ہو سکتا ہے مجھے کسی خطیب سے حصر ہو حصر بھائی کو کسی شاعر سے جلانا زیائی استانی سے کسی کو چڑو جاویز صدیق سے کوئی کھڑتا ہو ہو سکتا ہے مفتی مشیر صاحب کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا میرے لیویل پہ کیسے آگے لیکن خدا کی قسم کوئی برابر میں دین دیکھنا نہیں چاہتا آگے بڑھتا ہوا کیا دیکھا صرف مباب ہوتے ہیں جو تمہیں خود سے بڑا دیکھ کے خوش ہوا کرتے ہیں اگر باپ کو چار سلام کرتے تھے باپ چاہتا میرے بیٹے کو آٹھ لوگ سلام کرتے تھے یہ جگر ہے کسی کا باپ کا کسی کا نہیں سنو یا صرف مباب کو شاعری تک نہ رکھو صرف مجمع تک مباب کو نہ رکھو صرف نوٹوں کی گھٹیوں تک مباب کو نہ رکھو مباب کو یہاں رکھو دل میں رکھا انہیں اس کے نام کے مصرے پہ پھلے پیسے نہ لٹا کبھی اسے بٹھا کے اس کے اوپر نوٹ نہیں چاہا پھر کہے ماں تُنے راتوں میں چھاپ کے مجھے پانا تھا آج مجھے تجھ پہ پیار آ رہا ہے کبھی لٹا گھٹیاں مانوی پہ لٹائے گا صرف مجمع راضی ہوگا ماں پہ لٹائے گا خدا بھی راضی ہوگا میں بات قدم کرنے لگوں بہت غور سے سننا اللہ آپ کو سلامت رکھے آج کے بعد ماں کی عزت کرنا میں سمجھوں گا آج کی اس محفل کی محلت رسول دو گئی ہے قدر کرنا اس نے کہا میری ماں نے بھی جا لوگوں نے مجھے چڑھایا میری ماں کی کانکنی تھی میں غصے میں آگیا میں نے بستہ پھیک دیا میں نے کہا مجھے نہیں پڑھا ماں نے پھر میری نحولے کیے منتوں سمازت کی پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے کہنے لگا کسی طریقے سے میں پرتراجم میں غصیار ہو گیا پھر میں نے آکے کہا ماں اب فیصلہ کرنے لے کہا کیا سنے بہت غور سے وہ کہتا پھر میں ماں کے پاس آیا میں نے کہا ماں لوگ تیرے نام سے مجھے چڑھاتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہیں میں سمجھ دار ہو گئی ہوں ایسا ہے اب فیصلہ کر میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا بہت بڑا جھٹکا لگانا کوئی یہ سنے کس مہن سمانے یہاں سے وہاں تک اسے پالا تھا کہتا نہیں رہنا مجھے لیکن ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں معلوم ہے کیا کہتی ہے بیٹے جس میں تیری مرضی اس میں میری مرضی لوگ پردیس جا کے کئی سال لوٹ کے نہیں آتے کہتے ہیں ماں کی مرضی سے آیا تھے تجھے پتا ہے ماں کا دل کیا ہے پوری زندگی بھی لوٹ کے نہ آئے نہ ماں تیرا دل نہیں توڑے گی ماں نہیں کہے کہ تو آتا کیوں نہیں ماں تیری رضا میں نازی رہتی ہے یہ خود سوز سال میں چھے مہینے میں چکر لگا لیا کر ایک دو مہینے ماں کے قدموں میں گزار لیا کر خدا کی خصم تمہاری دوائیاں تمہارے دیئے ہوئے پیسوں کے جوس ماں کو وہ طاقت نہیں دے سکتے جو تیرے نیٹھے پیار بھرے تو بول ماں کو طاقت دے سکتے مت لالت کیا کرو آیا کرو پیسے لگا کے قرائے میں ماں باپ کیا کل دولت ہوگی چھوڑ دیا ماں پوری سندگی خزر گئی ماں کے سامنے نہیں آیا ماں کو پتا چلا بیٹے نے سرویس کر لیے بیوی ہو گئی بچہ بھی ہو گیا کئی مہینے کے بعد سالوں پیٹ گئے ایک دن مانے کا پوتا دیکھا ہوں جب دیکھنے آئی نہ تو سجد پوتا نے یہ کہہ دیا اب با گھر پہ نہیں ہے واپس چلی جا خاتون روتے ہوئے واپس آ گئی اپنے بیٹے کے دروازے سے ایک دن جب اس کی طبیعت میرے انتقال کے بعد فلاں جو سیٹ رہتا نا بابو جی یہ اس کے دروازے پہ خط پہنچا دینا اس نے خط سوال کے رکھا عورت کے انتقال کے بعد اسے یاد آیا ایک خط دیکھے گئی تھی اس نے وہ خط نکالا نکالنے کے بعد بابو جی اور سیٹ کے دروازے پہ گئی کہا کہنے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہا کہوں نے کہا وہ خاتون ایک رہتی تھی انہوں نے یہ خط بھیجا گیا اللہ ہوا پر اس نے جو خط کھولا نا تو دل پکڑ کے بیٹھ گیا جانتے ہو خط میں کیا لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹے میرے اس آنکھ کی وجہ سے تُو نے نفرت کی جو میری آنکھ نہیں تھی اس وجہ سے تُو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا لیکن کبھی تُو نے جاننے کے کوشش کی ہے میری یہ آنکھ کیوں نہیں ہے کہ تجھے پتاک ہے اس آنکھ کا ہوا کیا کہ تُو نے اس آنکھ کی وجہ سے نفرت کی کاسون آج تک میں نے یہ بات چھپا کے رکھی لیکن آج بتا رکھی ہو اے میرے بیٹے جب تُو چھوٹا تھا جھولے میں پالنے میں لیٹا ہوا تھا تُو نے اچھالا مارا جھولے سے نیچے گرا نیچے کل پڑی ہوئی تھی جو تیری آنکھ میں لگ گئی تھی میں تیری آنکھ میں خون بیٹا دیکھ کے تڑک گئی ایک بیٹا تھا میرا میرے سر پر تیری باپ کا سایا بھی نہ تھا میں تجھے ہاتھ پتن لے کے کہی میں نے ڈاکٹر سے تیری آنکھ چیک کرائی اس نے کہا اس کی آنکھ جا چکی ہے میں نے کہا اس کی آنکھ واپس کیسے آئے گی کب آنکھ واپس نہیں آسکتی کہ پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا ہو سکتا ہے اگر تم کوئی آنکھ دو تو اس کے بدلے میں ہم اس کے ایک آنکھ لگا سکتے ہیں میں کہاں جاتی بیٹے کس کے دروازے جاتی میں نے کہا ڈاکٹر میری آنکھ نکال لے اس کے بدلے میں میری بیٹے کے آنکھ لگا دے ڈاکٹر نے کہا تا جوان ہے کیوں اپنی آنکھ پھول رہی ہے اس نے کہا کیا کروں گی اس آنکھ روح کا جن کے لیے سچتی سبر کی تھی وہ سجن تا قبرستان جا چکے ہیں اب کس کے لیے سجنہ سبرنا میری زندگی بھی یہ ہے میری خوشی بھی یہ ہے اگر یہ دھوست ہمالے گا لوگ اسے کانا کہے گے ماں کا دل ٹوٹے گا دائے سکن میری آنکھ نکال لے اے بیٹے یہ آنکھ میں نے تیرے لیے دے دی ہے جس کی وجہ سے تُنہیں نفرت کی تھی یہ خط پڑا چیخ ماری دوڑا لیکن دروازے پہ پہنچا پتا چلا جنازہ جا چکا گیا قبرستان گیا قبر سے لپٹ کے رویا یاد رکھنا جمعائے چلی جاتی گئے آیا نہیں کرتی گئے اگر زندہ گئے عزت کر لو کامیان فونگی جس کے پاس فیسا گئے کامیان فونگ ہے جس کے پاس ماں کی دعا ہے دارہ طبیر دارہ رسالت عرصے مقدس عظمتِ والدین سبحانہ اللہ نے ماں کو کھو دی کہنے لگا پھر مجھے احساس ہوا ماں کیا چیز ہے میں اعلان کرتا ہوں جس سے ماں نہ پلتی ہو وہ مجھے دے جائے جائے کہا یہ کیوں کرتا کہتا کہ بیس سال بیٹھ گئے ماں کو قبرستان دیں میں نے سیکڑوں ہزاروں ماںیں ناکے پانی لیکن کسی ماں کے چہرے میں مجھے میرے ماں کا چہرہ نظر نہیں آیا اس نے کہا ہزار عورتیں لے کے آیا ماں بنا کے لے شاید کسی کے لہجے میں ماں کا پیار ہو کسی کے چہرے میں ماں کا چہرہ ہو وہ کہتا ہزار ماں آئی چلی گئی لیکن کسی چہرے میں ماں کا چہرہ نہیں تھا کسی کے لہجے میں ماں کا لہجہ نہیں تھا اور تجھے کیا پتا ماں کیا آگئے میرے حضور کو دو ہزار سے زیادہ لقب میرے خدا نے دیئے لیکن خدا کی قسم جانتا گئے ایک کہ میرے نبی مسجد نبی کی دیوار سے تیک لگا کے رو دیتے ہیں جی آبا کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے آنکھ نکالی آنکھ نکائی ہو آنکھیں نکال لیں گے ہاتھ اتھایا کلائی توڑ دیں گے آقا ہم نے اٹھائی پنجہ کٹ دیں گے کیوں روئے کہا میرے نبی کہتے ہیں آج مجھے میری ماں کی یاد آگئی ہے اس لیے رو دیا آج مجھے آمینہ کی یاد آئی ہے آقا کس لیے کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کاش آج مری ماں ہوتی اسی حجرے کے اندر ہوتی میں مشلع امامت پہ ہوتا عشاء کی نواز بڑھاتا سور فاتح کی تلاوت کرتا ہوتا عیستہ سے پردہ چھرکتا اندر سے آواز آتی بیٹا محمد میری آواز سنجا خدا کی قسم ذرا سوچ تو سگی آقا کہتے ہیں جنہیں یاسین قرآن نے کہا پاغہ قرآن نے کہا مبشیر قرآن نے کہا بشیر قرآن نے کہا نظیر قرآن نے کہا جو چاہ رب نے دو ہزار لقب دیئے پھر بھی آقا کہتے ہیں سب کچھ ہیں لیکن ایک جملے کی کمی ہے کاش میری ماں ہوتی مجھے بیٹا کہ کے آواز دیتی صحابہ نماز دور دیتا مسلحہ چھوڑ دیتا ماں کے بعد دور کے جاتا آقا بندگی چھوڑتے بندی کے بعد جاتے آقا صحابہ کہا کس لیے کہا کر مارا سے ہوتی ہے تب ہی پیدا کرنے والا خدا ہوتی ہوا گئے یہ ماں ہوتی ہے یہ ماں ہوتی ہے عزت کرنا مانگی قدر کرنا مانگی میرا مزینک سیدہ زینب نے کہا تھا ماں بیٹیاں پردیس جاتی ہیں تمہیں دیا کرتی ہیں اے ماں تیری بیٹی جا رہی ہے دعائیں نہیں دے گی سیدہ زینب سے کہا جا دل تھوڑا نہ کر کہلی نہیں جائے گی بیٹی زینب فاطمہ نے ساتھ رہے گی وہ منظر ہوتا کیا بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں بہنیں بہنیں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا میں مذرہ چاہوں کہا مجھے موضوع دیا گیا تھا کہا تھوڑا سا بیٹیوں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے بس آپ شہزادوں کے ساتھ مسجد کی طرف جارے انہوں نے پھر روکا گا تم کون کام ہے علی علی ایسے کر کے دیکھا حضرت علی کا ساتھ چھوٹا تھا ایسے کر کے دیکھ کے کہنے لگے کیا کوئی اور بھی علی علی ہے حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے تم مدینہ کی بات کرتے ہو ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی ہے کتنے علی ہے ایک ہی علی ہے کچھ پوچھنا چاہتے حضور نے کانا مدینہ دلن والی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ آئیں کہا سچ فرمایا میرے اندرین کہ اچھا تو پوچھ لیں کچھ پوچھے گا آپ پوچھو تو کہنے لگے جواب دو کہ فرمانے لگے بولو میں علی ہوں جو بھی پوچھنا بارہ سوال لڑکے لائے تھے اب سننا پیارے ان میں سے ایک نے کہا اچھا گر تمہیں علم پہ اتنا گمان ہے تو ذرا یہ بتاؤ نا نبی نے تمہیں علم کا شہر کا دروازہ کہا ہے یہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے میرے مولائے کائنات کہتے ہیں سنو وہ ایک خدا کی ذات ہے جس کے جیسا رب نے کوئی دوسرا بنایا ہے جس کے جیسا کوئی خدا ہی نہیں ہے پھر انہوں نے کہا وہ تو کیا جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں ہے آپ نے کہا دن رات ہے جس کے علاوہ دوسرا کوئی بنائی نہیں ہے انہوں نے کہا وہ تین کیا جس کا چوتھا کوئی نہیں ہے آپ نے کہا لوگ کلم کرسی یہ تین ہے جس کے جیسا چوتھا نہیں بنا گئے انہوں نے کہا وہ چار کیا جن کے جیسا پانچوہ کوئی نہیں آپ نے کہا کہ تو رہے ضبور انجیل قرآن یہ چاریں جن کے جیسا پانچوہ کوئی نہیں ماں انہوں نے کہا اچھا وہ پانچ بتائی� جس کے جیسا تھٹا کوئی نہیں آپ نے کہا سنو فجر زہر عصر مغری بیشاہ یہ پانچ پرز نمازے ہیں جن کے جیسے چھٹی نماز کوئی نہیں ہے کہلے لکے وہ چھے بتاؤ جس کے جیسا ساتوہ کوئی نہیں آپ نے کہا وہ چھے دن و رات ہیں جن میں اللہ نے ساتھ و زمین و آسمانوں کو بنایا انہوں نے کہا وہ ساتھ بتاؤ جس کے جیسا آٹھوہ کوئی نہیں آپ نے کہا سنو ہفتے کے دن بھی ساتھ ہے کعبے کے تواب بھی ساتھ ہے پھر کہا وہ آٹھ بتاؤ جن کے جیسا نوہ کوئی نہیں آپ نے کہا وہ آٹھ پرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا وہ نو بتاؤ جس کے جیسا تسوہ کوئی نہیں حضرت علی نے کہا تھا سنو وہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے نو پاک امتی ہیں جن کے جیسا تسوہ کوئی نقی ہے لابو تسوہ بتاؤ جس کے جیسا کیاروہ کوئی نقی ہے علی کہتے کوئی بندہ اگر حج کرنے کے لیے آئے کوئی رکم چھوٹ جائے سات روزیں یہاں رکھیں تین روزیں گھر پہ رکھیں دل کا آشرت انکاملہ تس روزیں ہو جاتے گئے کہتے ہیں ان کے جیسا کیاروہ روزہ کوئی نقی کہا وہ کیاروہ بتاؤ جس کے جیسا بارا کوئی نقی ہے حضرت علی نے کہا تھا سنو حضرت یوسف کے بھائی اللہ نے کیاروہ بنائے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اچھا وہ بارا بتاؤ جس کے جیسا تیرہ کوئی نقی اب حضرت علی کہتے ہیں حضرت یعقوب کے بیٹے بارا موڑ سے سننا حضرت یعقوب کے بیٹے بارا مگینے کے سال بارا اور جس دن حضور سے شریف لائے وہ بھی ربی رحمت ویل کی بارا عطا دی ہم نے کہا تھا اللہ وہ بارہ کے بارے سر پکڑ کے بیٹھ 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 کیا کیا انہوں نے ہم کتنی محنف سے سوالیات کر کے آئے تھے ہم تو بڑی محنف سے بارہ سوالیات کر کے آئے تھے انہوں نے تو دو منٹ میں نفتہ دیا کام کہنے لگے تو سوال اور پوچھنے ہیں آپ نے کہا نماز کو دیر ہو رہی جلدی بتا انہوں نے سوچا موقع اچھا کہنے لگے ہاں نماز کو جانا چلے جائیے پہلے جواب دیجئے وہ یہ سوچ رہے تھے اگر یہ نماز کی وجہ سے جواب نہیں دیتے ہیں تب بھی ہماری جیت ہے اور رکھ جاتے تو نماز چھوٹ جائے گی یہ سوچ لیں نماز چھوٹ جائے گی یہ سوچ لیں نماز چھوٹ جائے گی اچھا پھر وہ بارک بندے پاس ایک ایک سوال ہو رہے ایک سوال ہو رہے سننا پیارے وہ کہنے لگے اچھا ایک سوال اور بتائیے ایک جواب کہا کیا کہنے لگے جناب یہ بتائیے جب مہنڈک بولتا تو کہتا کہتا ہے آپ نے فرمایا مہنڈک بولتا تو کہتا سبحان ربی اللہ کہنے لگا حضور یہ بتائیے یہ بندر بندر کیسے بندیا آپ نے فرمایا ولیوں کی گستاخی کرتا تھا اللہ نے بندر بنا دیا کبری یہ ہاتھی ہاتھی کیسے بنا کہنے لگا نبیوں کی توہین کرتا تھا اللہ نے ہاتھی بنا دیا انہوں نے پھر سر جوڑا کہنے لگے اب کیا کریں انہوں نے پھر بارک لبارہ نے سر جوڑا کہیں کیسا سوال کرو کہ علی گنتی گنانے میں پھر جائے انہوں نے بڑا گھما پھرا کے کہا علی بس ایک سوال اور جواب دے جاؤ کہنے لگے جلدی کرو کہنے لگے بس ٹھہری اور جواب دیکھ جائیے کہا کیا کیا علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں یہ یہ سوچ رہی تھے علی گنتی کرائیں گے کبوتر فاختہ مرغبت تک کہ اس میں سائم نکل جائے گا پھرے کے کر کے کیسے گنائیں گے اور بتائیں گے بھی کیسے سوچنے میں وقت تو چاہ کیے کہنے لگے علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں آپ نے مسکرا کی کہا اتنی چھوٹی سی بات کہا لو جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن کے کان باغر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں کہتے ہیں حساب لگاتے رہو دولفن اتنی بڑی ہے کان اندر کو گئے انڈے دیتی ہیں یا اتنی چھوٹی ہے کان باغر کو گئے بچے دیتی گئے کالی بتا رکھا گئے حساب تم لگا لینا یہ کہہ کے چلے لوگ دوڑے کالی کہاں جا رکھے ہو کن نماز پڑھ لے کہاں کہلے نہ جا ہاتھ بڑھا ہمیں بھی خدا کی فکر تک لے کے چلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ محدثِ نائپال پیدانِ حضور باباِ ملت اشاءاللہ جو ہے ذرا کہہ دیں گا رسول اللہ ہم سننی بریلی والے ہم سننی جوڑ سے ہم سننی ہم سننی بریلی والے اور ہم بریلی والے اس لیے نہیں کسرما ہے وہاں کا اس لیے نہیں ہم گوٹھی بھی ملتی ہے نگوالی اس لیے ہم بریلی والے ہیں کہ بریلی میں مصطفیٰ کی عظمت کا پہرے دار لیٹا ہے اس لیے ہم بریلی والے ہیں سمجھ گے نہ میری بات اللہ اکبر ہم پھرے لیوی سننی ہیں ہم حضور کے چار یاروں کو مانتے ہیں اور یاد رکھی رکھیں ایک بات اور بتا تو علی علی ہے عثمان عثمان ہے